میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کا یہ ایسا جبر ہے کہ میں پاکستان کے چپے چپے کے اندر میں نے اپنے سیاسی کیریئر کی اور ملکی جمہوریت کی جنگ لڑی ہے تو وہ باتیں چونکہ اتھینٹیک ہوتی ہیں وہ اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے ہمارے کچھ نوجوان نوجوان در کے سپیت بادوں والے نوجوان پروری زندگی میں کبھی یہ باتیں دیکھی نہیں ہیں تو یہ چاہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو پرسو کا ایلیکشن ہے یہ بہت بہتر حالات میں ہوا ہے پارٹیوں کو اختلاع پہنائے ہوگا سب سے پہلے میں مصور منواز کو اور مریم نواز کو اس شاندار کامیابی پر مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو جو زمنی الیکشن ہے وہ پوری دنیا میں کم ووٹ آتی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کنسوم نواز کے بھی کم آئے ہیں ایک سٹھ ہزار تھوڑے نہیں ہیں زمنی الیکشن لیکن جو وہ یاسمین راشد ہے ان کو بھی چھتہالیس ساڑھے چھتہالیس ہزار آئے ہیں حالانکہ ان کو پامل ہزار ملے تھے جنرل الیکشن میں تو اب یہ سوچنے چاہیے کہ آیا امران خان پر لوگوں کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے ان سات ہزار لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا رانواز شریف تو ان کے اوپر الزام ان کے اوپر سپریم کورٹ ان کے اوپر سب کوئی اس بی بی یاسمین کو سات ہزار ووٹ بیوڑٹ ebenche忙ỹ علاقہ خان کی بی عمراقہ خان کی جہد میں جھو تھے وہ ان کے ذریقے بلک بھ ایس اب کو國家ah کوئی نہیں دے گا میں سمجھتا ہوں ساٹ ہزار ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار سا ہزار ساٹھ ہزار ہیں اور یہ تھے اوٹ一定要穀 یاالیخوربا تو یہ میں یہ جو ڈیفرنس بتا رہا ہوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ووڈ بھی کم نہیں ہے زنی لیکشن ہے تو ووڈ پورو نے ہمیشہ کے لیے عمران خان پر عدم اعتماد نہیں کر لیا نہ عدم اعتماد نباز شیف پر کیا گیا ہے بلکہ یہ ایک معمول کا شاندار الیکشن تھا اور کیونکہ الیکشن جو ہے آپ کے قومی انتخابات اور وہ آ رہے ہیں اس لیے میں آج آپ کو تقریب دے رہا ہوں کہ اندہ انتخابات کی بہت ساری باتیں ایسی سامنے آ گئی ہیں یعنی اس میں جو مذہبی ووٹ ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے پہلے وہ نون کو مل جاتا تھا وہ الگ کیا جا چکا ہے منصوبہ بندی کے تاب اس میں دو پارٹیاں ملی مسلم ریگ اور دوسری حافظ سعید سیوان جو ہیں میرے ساتھ پڑے ہیں میرے سپورٹر ہیں وہ ان کا ووٹر ان کے ساتھ ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اندہ انتخابات کو انتخابات رہنے دیا جائے اس میں سے کشمیر اور دوسرے مسائل کو الگ کر کے اب حافظ سعید حافظ صاحب انتخابی پارٹی کیسے بن گئے یہ ایک گہری قابل توجہ سوچ کی بات ہے اس لیے جو پارٹیاں ہیں میں سمجھتا ہوں مسلم ریگ کے اندر بھی اگر اگلے پانچ شہ مہینے کے اندر تو سوم نواز کو وزیراعظم وہ بن جاتی ہیں یہ پارٹیوں کا اپنے اندر کے مسائل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وزیراعظم بننا شہد خاکان پر عدم اعتماد نہیں ہوگا بلکہ شاید خاکان نے بیس تن کے اندر آلہ کارکردی کی کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہر چیز اپنے گھر کے اندر نہیں رکھی جانی چاہیے دوسروں لوگوں کو بھی مواقع دینا چاہیے لیکن اس موقع پر مسلم لیگ لون نے اپنے فیوچر کے لیے الیکشن تو آئے ہے کھڑے ہیں اس کی تیاری یہی ہے کہ ہر پارٹی کی اپنے رینج کو ٹھیک رکھے مسلم تحرک کے انساب جو ہے وہ بھی سات پارٹیوں میں تقسیم ہے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ انتخابات بہت اہم انتخابات ہیں تو اس لیے ان پارٹیوں کو سر چھوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ایک طاقتوار انتخاب کے ذریعے طاقتوار پارلیمنٹ باننی چاہیے اس کے وزنائے آزم قید حضر اقتلاح بھی طاقتوار ہونے چاہیے کیونکہ یہ ملک چلنا صرف جمہوریت سے پارلیمنٹ سے اس لیے باقی جو پارٹیاں دو جس کے مجھے دکھ ہوا ہے جماعت اسلامی کا گھر ہے لاہور ان کا ہیڈکوارٹرز بھی لاہور میں ہے ان کو سے پانچ سو چورانویں ووٹ بینے اور جو پیپل پارٹی ہے اس کا جنم وائی ایم سی آل میں موٹو صاحب نے پہلی تقریر کی تھی اور یہیں بھی پر پارٹی چنم لیا تھا پیدا ہوئی تھی ہم اس وقت بھی وائی ایم سی آل کے بار کھڑے تھے اس لیے جہاں اس نے جنم لیا ہے پنجاب کی اس جگہ پہ اس کا ختم ہونا پورے پنجاب میں ختم ہونا یہ بھی پاکستان کا نقصان ہے یہ فیڈل پارٹیز ہیں وفاقی پارٹیز ہیں انہی کی جڑت سے پاکستان کے اندر ہماری طاقت مضبوط ہوتی ہے اگر ہماری ساری پارٹیاں سبائی لوکل مقامی بنتی گئی تو پھر پاکستان کو تقسیم کرنے کی جو خواہشیں ہیں انڈیا کی طرف سے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے تشکنوں کی طرف سے ان کے لیے آسان ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو کنٹرول کرنا میں کیا تو میں کیا تو ہوں تحریکین صاحب کو بھی بڑی پارٹی بند کے اوپرنا چاہیے حکومت نہ بھی ملے کہا کہ وہ بڑی حضبیک خلاف ہو مسلم لیگ کو بھی پیپل پارٹی کو بھی پنجاب سے جو ختم ہو رہی ہے میں اسے ختم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ بات اسلامی ختم ہو رہی ہے وہ ایک پریشر گروپ تو رہیں گے کوئی ختم نہیں کرے گا ان کو لیکن انہیں بطور پارٹی کے زندہ رہنا چاہیے یہ میں آپ پوچھ لے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے انتخابات کے اندر ہماری جو قوتیں جو ہماری مختلف ہماری حساس اتارے ہیں دوسرے ہیں وہ انتخابات کا اپنے اپنے حساب سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں بدقسمتی سے ہم کتنا بھی کہیں لیکن ایک پیدا ہو چکی ہے اسکری قیادت میں اور پاکستان کے بڑے صوبے کے قوتوں کے اندر سیاسی قوتوں کے اندر ایک ایک دوسرے پر عدم اتفاد بڑھتا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ کوئی اگر فیصلہ کرتی ہے تو وہ اسی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں مسلمی والے یا دوسرے جیسے طریقے سے مٹوں کی فانسی کو کہ محرکات وہ دیکھا جاتا ہے جیسا جنرلیوں کی پاررمنٹ توڑنے کے محرکات کو دیکھا جاتا ہے جس طریقے سے ابھی نواز شریف کو وہ بنامہ کے نام پہ اکامہ کے نام پہ نکالا جاتا ہے تو وہ محرکات موجود ہیں یہ آج کے سپریم کورٹ کی بات میں نہیں کر رہا یہ نظریہ ضرورت بھی تھی تو یہ تمام محرکات جو ہے پولٹیکل لوگوں کے ذہن میں آ چکے ہیں کہ جو چاہتا ہے سپریم کورٹ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے یہ ہماری روایت بن گئی ہے آج کے جج نراض ہو نہ ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ایک جو فیصلے ہیں وہ آزاد آنا فیصلے نہیں دی اچھے جا جائے کردار اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو فیصلے ان کو دینے پڑے ہیں قوموں کے لیے اس کے اندر انہوں نے آزاد آنا طرز عمل کا مظاہرہ کو نہیں کر سکے اب پانچ کے پانچ جج جو بیٹھے ہوئے انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کرویل مشرف کے ساتھ آئین کے بجائے ایک پرسن کے ساتھ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو ان کی غیر جانب داری کیسے رہے گی وہ غیر جانب داری رہنی جاتی اس عطارے کا جو تقریم اور احترام ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں اس کے اندر کا کم ہی آتی جاتی ہے یہ ایک انسانی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی بلا وجہ نہیں کر رہا وہ بہت اچھے ججز ہوں گے لوگ اندازہ لگائیں کہ ان کے پہلے والی ججز نے بھی کیا فیصلہ کیا تھا صرف آج کے ہمارے جو سپریم پورٹ کے ججز ہیں وہ اگر اسی لائم پہ ہی فیصلہ دیتے جا رہے ہوں اور نئی چیزیں کئی جے آئی ٹی کئی کچھ کئی کچھ تو وہ چیزیں سپریم پورٹ کی جانب داری کو زیادہ سامنے لاتی ہیں خیر جانب داری نہیں رہ جاتی اس لیے جو غصہ ہوگا وہ بے نظیر کا ہو وہ مریم نواز کا ہو سب کا ہو وہ زندگی کے اندر تمام پارٹیوں کے اندر اگر خصہ وہ دیکھ رہے ہوں کہ سپریم پورٹیں ہماری کرتے ہیں تو دپوچ لینی ہے میں آپ کو پھر آپ کو پھر ایک بات چشم دید جوا کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ زیادہ الحق نے جوجوں کو آرڈر کیا تھا کہ وہ فان سیدھے پھوٹوں کو اور یہ میں نہیں کہہ رہا آسف سیدھے خوصہ کے فادر اللہ جسس نصیم حسن شاہ نے کہا ہے کہ ہم ان دباؤں میں تھے ہم نے یہ فیصلے کیے تو اس لیے اگر لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں بار بار وقت سے پہلے اپنے جذبات کو چھپا نہیں رہے ہمارے ججے ان کو تو دھر سے پوچھ لنا چاہیے تھا یہاں پیدا ہوئے ان ججوں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ نصیم حسن شاہ جو فادر اللہ ہے حاصل سیدھے خوصہ کے وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ بھٹوں کو فاسی دینے کے لیے ہم پر دباؤ تھا میں تو چشم دی دوا ہوں نا میرے سامنے تو جاولاک نے خود کہا تھا آپ نے جنرلوں کو ان کو سمجھا دیں انہوں نے فاسی نہ دی تو میں میلٹری کورٹ لگاؤں گا بھٹوں کو تو فاسی دوں گا ان سے بھی نپڑ دوں گا تو یہ ایک ان حالات میں پاکستان مشکل ترین حالات میں سے گزر رہا ہے جتنے مشکل ترین حالات آج ہیں اتنے شید کبھی پاکستان میں نہیں تھے کیونکہ قوتیں جمع ہو چکی ہیں نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے کشمیریوں کے اوپر رونگیاں مسلونوں کو برموانوں کے اوپر ہندوستان کی طرف نظر اٹھائیے ایران کی طرف اٹھائیے افغانستان کے طرف اٹھائیے پھر پیچھے امریکہ ہے پھر سوزر لینڈ ہے ہر ملک کے اندر وہ ایک مہم پاکستان کو تباہ کرنے کی شروع ہو چکی ہے سب آنکھیں کھولیں آج یہاں بیٹھ کے ہم آنکھیں بند کریں گے تو وہ نہیں ہے اسکری قوت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کمانڈر انشیف صاحب کے سامنے کے بارے میں آج کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ناؤنے سے ایک میں اخبار کا ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی نقصان پہنچا ہے یہ باتیں اگر آپ پبلے کے لیے اب کہیں گے کہ وزیر خارجہ نہیں تھا ذل فکارلی بھٹے کا پورا دور میں کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا چھ سات سال کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا پھر اور بھی واقعے ہیں تمام حکومتوں کے کبھی تھا کبھی نہیں تھا لیکن اس کو پا خدا آپ نہیں اتنی کھل کے بات نہ کریں آپ ہمارے کمانڈر انشیف ہیں آپ کے اوپر تو ہماری جانے قربان ہیں آپ یہ باتیں انٹرورشنائی باتیں جو ہیں اس موقع پہ جب پہلے بدقسمت کو تقسیم ہو چکی ہے سوچ کے حساب سے شاست کے حساب سے جو تقسیم ہو چکی ہے اسے تقسیم کرنے کا عمل تو نہ کیجئے نا آپ رہنمائی کریں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ ان کے اندر کے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو اس میں قرصوم نواز وزیراعظم بن جائے چھے بہلے پانچ بہلے ہیں اس میں شاید خاکان میرا دوست ہے بھائیے میں جانتا ہوں بے غرض آدمی ہے اس نے کبھی گلا بھی نہیں کیا نہ پہلے بننا چاہتا تھا وہ آج تک وزیراعظم گیا بھی نہیں ہے لیکن اگر مسلم لیگ ایک سٹانگ پارٹی کے طور پر آنا چاہتی ہے اور وہ دو آزار اٹھانہ کے اندر نواز شریف کو وہ کیمپین کو ہیڈ کرتے ہیں وہ مریم کرتی ہے لیکن نواز شریف کوئی جب کرنا پڑے گا تو ان چھ مہینے کے اندر اگر ان کی زیادہ تقسیم نہ ہو چودین نواز شریف کی کیمپینٹ میں ہوں شباز شریف بھی آگے بڑھ کے آئیں کہ اگر یہ متحد ہوں گے تو ایک مضبوط پارٹی اس صاحب زہرے حالات جیسے بھی ہیں میں نے آپ کے سامنے پیشین ہوئی تھی کی تھی کہ یہ مریم کنسو نواز جیتے گی اور پھر آج کہتا ہوں کہ دو سو دو آزار اٹھانہ کا الیکشن تو مسلمی لیگ نے جیتنا ہے پھر کو جیتیں گے لیکن اس کے اندر اس اس کو کمزور کر کے ہماری عسکری قوتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو ایک مضبوط سپورٹ چاہیے عوام کی پارلیمنٹ کی مضبوط سپورٹ چاہیے وہ خود بخود اپنی پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے پیغام نہ دیں ان کو مضبوط کرنے کے پیغام دیں عمران خان حضب اقتلاب کے طور پر آئے گا میں وہ باتیں نہیں کرتا جو میں کبھی عزام بھی نہیں لگاتا میں کہا اوہ گلے لالا جو کہہ رہی ہے مجھے اس کا نام بھی نہیں آتا مجھے بہت ساری باتیں خود جو عمران خان نے بتائی ہوئی ہیں اگر وہ کہہ دے تم بتا دو تمہیں کل بتا دوں لیکن ادر بائن میں ان باتوں کا امین ہوں جو اس نے خود مجھے بتائی ہوئی ہے میں اس کو بھی کمزور نہیں کرنا چاہتا وہ مضبوط ہونا چاہیے غلطیاں وہ کر رہا ہے پارٹی کے اندر اس کو تقسیم کر رہا ہے اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے دیکھیں میں نے کہا تھا تین سال پہلے عمران خان یہ بچے یہ لوگ تھک جائیں گے خانی کرسیوں والے جا جل جل سا ہم دیکھیں ابھی انہی الیکشن الیکشن کے اندر میں نے کہا تھا لوگ تھک جائیں گے نہ بھگو اتنے نوجوانوں کو یہ آپ کی تازہ تم فوج ہوگی لڑاتے ہوئے ان کو تین سال ہم نے اور لگانے ہیں پھر آپ بلکت تازہ تم ہوکے انشاء اللہ وزیر آدم بھی ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کو دھروں کے اندر خرچ کر دیا تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملتا میں آج کہتا ہوں اگر عمران خان کہتا جو اس نے باتے مجھے خود کہیں ہیں تو میں سنا دوں گا بات یہ ہے کہ یہ دوسروں پہ بات کرنا آسان ہوتا ہے مجھے اگر کوئی کہے بھائی میں تو اس سیاست کے اندر میں نے آخری سانس تک سیاست میں رہنا ہے کہ اس نہیں کرنی یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے یہ فیصلہ کوئی اور تو نہیں کرے گا اس لیے میں دونوں پارٹیوں کو بلکہ چاروں پانچوں پارٹیوں کو حتی کہ میں حافظ سعید صاحب کو بھی جو میرے سپورٹر تھے میرے ووٹر تھے میں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں میں کنسوم رواز کو بھی جو یونیورسٹری میں تھی میرے کلاس سیلو تھی لیکن میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ تمام چیز جو ہے بیماریاں اپنی جگہ میں اس وقت پورے الیکشن آ چکا ہے اور آپ کی اٹومہ تو چھ مہینے میں ختم ہو رہی ہے تو ایک کوشش یہ کریں کہ ہوں ان کی پارٹی انٹریکٹ رہے ان کی پارٹی مسلم لیگ کو بھی سازشیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں کہ اس کا ووٹ تقسیم کیا جائے اس الیکشن میں آپ دیکھ لیں میں تو آران ہوگی ہوں میں نے آپ سے کہا تھا پانچ ہزار پچاس ہزار ووٹ بھی پڑھ سکتے ہیں لاکھ بھی پڑھ سکتے ہیں میں میں نے یہ کہا تھا لیکن اسی الیکشن میں لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑ گئے حیران پر بات ہے لیکن اب مسلم لیگ کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کا ایک پورا سائنٹی فیکٹ فارمولا آ گیا ہے آنکھیں کھول لے مسلم لیگ بھی کسی اسے کے ساتھ نراز گئیں تو اسے کرتے رہے لیکن چودیس نسار کا بھی اپنے ایک رول ہے اور یقینا میں کہتا ہوں کہ اس میں مریم کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اسے رول عطا بھی کیا ہے وہ ان انتخابات میں بڑی کامیابی سے اس نے مہم چلائی ہے اس کا بھی ایک رول ہے تو اس نے مسلمی کو اپنی صفوں کو اس کو صف آرہ کرنا چاہیے صف بندی کرنا چاہیے طریقہ انصاف کو بھی اپنی صف بندی کرنی چاہیے میں پیپل پارٹی کو بھی کہوں گا کہ دل نہ توڑے منجاب کی طرف آگے اس کو آنا چاہیے رات دن کام کرنا چاہیے جماعت اسلامی کو بھی کہہ رہا ہوں اور ان دوسری جو ہماری مذہبی قوتیں ہیں وہ سننے ستر میں کٹھی ہوئی تھی ستتر میں کٹھی ہوئی تھی میرا کچھ نہیں تھا پاکستان جو ان کا جہاد کا بیس ہے اس کے اندار توڑ پھوڑ آگئی تھی اسے میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ انتخابی عمل میں شریک ہونے کی بجائے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے تمام پارٹیوں پر اثر انداز ہوں قادری صاحب ہوں حافظ سعید ہوں جماعت اسلامی بھی ہو ان کو پارٹیوں کے ریزلٹ پر اثر انداز ہو کے پاکستان کے سیاسی مستقبل کو روشن کرنا چاہیے اسی طرح سے اسکری قوتوں کے ان کے پاس بہت بڑی قوتیں ہیں میں آپ کو ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں میرے زمینی الیکشن میں کبھی میں نے کوئی بات کی تھی میں نے ریزلٹ کا مان لیا تھا لیکن اسی شہر میں وہ اسکری قوتیں میں ایک نیٹ سے ملا قاتم بھی کرتی رہی ان کے گھروں میں جا کے ووٹ بھی مانگتی رہی لیکن میں نے ایک بڑے دل کا مزارہ کرتے ہوئے ذکری نہیں کیا تھا اب دوبارہ انہوں نے وہی باتیں لاہول میں کی ہیں میں کہتا ہوں یہ نہ کریں یہ آپ کا ملک ہے یہ اس پاکستان کی درتی ہم سب کی ہے اس کا بچانے کے لیے آپ تو جانے دے دیتے ہیں آپ تو اپنے کو آپ کو قربان کر دیتے ہیں یہ آپ بھی اس کو مائن سیٹ کو چین کریں کہ یہ آپ کے پس کی بات نہیں ہے آپ صرف ایک ایک اس کی تقسیم کر سکتے ہیں وہ تقسیم کبھی ایم کی صورت پہ کبھی بلوستان کی صورت پہ کبھی وہ مختلف مذہبی قوتوں کی صورت پہ تو نتیجہ کیا نگلتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم ایک طریقے سے ایک ایک اور اس کا ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے اس کو متحد کرنے کا مائنڈ سیٹ بڑھائیں وہ آپ کی طاقت ہوگا وہ آپ کی قوت ہوگا ایک نوش ہے مجھ جیسے آدمی کو الیکشن ہرا لینا میری کیا حیثیت ہے کسی ہدارے کے سامنے میری حیثیت کیا ہے میری حیثیت کہی ہے یہ میں بات کروں بولوں ہداروں میں بولوں جیل میں چلا جاؤں میں سپریم کورٹ کو بھی میں آج پھر کہتا ہوں آج پھر کہتا ہوں یہ کہتا ہے میں دورا دیتا ہوں مجھے بلائے سپریم کورٹ کہیں کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں اور یہ جاگر جھوٹی ہوگی تو مجھے جیل میں ڈال دیں گے ساری زندگی کے لیے اور ورنہ یہ یہ بات میں عمران کی پھر کہوں گا کہ ایک آدمی جس پارٹی میں میں جاتا ہوں وہ اپنی پارٹی کو کسی کے پٹے ہوئے مورے کے طور پر استعمال کر رہا ہو تو میں خاموش ہے جاتا میں بات بھی نہ کرتا ایک پٹا ہوا مورا آج کیا پوزیشن ہے عمران خان ہر بات بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں ہو رہا جواب نہیں دینا عدالتوں کے صرف گاری دینا آسان بات ہے اگر میرے باتیں وہ کروں جو مجھے اس نے خود بتائی ہوئی ہے تو میں کہ میں ہمین ہوں بہت ساری باتوں کامی میں سیدھے میں وہ ہے ہاں کلب کہہ دیں کہ بتا دی جو میں نے اس کو بتائی ہے میں بتا دوں گا لیکن میرے وہ باتیں کرنی تھی دھرنے کے اندر کیونکہ ہے کیونکہ وہ باتیں آنے والے ایک ایک دن نے ثابت کیا ہے کہ یہ کس طریقے سے سٹیبل کارپنٹوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا میں نہیں کہتا کہ سارے یہ آئی ایس آئی بھی کیا ہے یا یہ جنرے لوگ نے کیا ہے میں کہتا ہوں ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ چلتا رہتا ہے تمام اداروں کے اندر وہ ان اداروں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے ایک مچھی سارے جل کو گندہ کر دیتی ہے وہ آپ نے آپ کو سنبھا لیں پاکستان ایک انتہائی نازک کریم ملیلے پہ کھڑا ہے یا تو ہم جب بچ کے دنیا پہ چھا جائیں گے وہ امکان بھی ہے یا ہم حافظ پہ لڑکے پھر سپین کے سپین کی طرح یا جنیوہ سے جیسے مسلمان جو ہے وہ آپ سے لڑکے گھر واپس چلے گئے تھے کوئی آفریقہ اور ختم ہو گئے تھے آپ اپنی قوتوں کو بہتر کرنے کے لیے میں آج یہ باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ مریوں نے بڑی محنت کی لیکن یہ جو اس کی والدہ ہے تو اتنی بیمار یہی ان کو جو کینسر کینسر دون کے جو شباز شریف ہے ان کو دس گناہ زیادہ کینسر ہے ان کو بیماری ہے اس کا علاج کراتے ہیں پھر آ جاتے ہیں جو ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کلچون بیمی کو کینسر ہوتا رہے گلے کے اندر ان کو اس موقع پہ ان کی ضرورت ہے اگر وہ پاکستان کی وزیر آدم بنے گی تو یہ ان کو اور الیکشن لڑنے کا میاں لواز شریف کو مواقع ٹیمپین کرنے ہوتے ہوں گے ان پارٹیوں کو تمام قوتوں کو بڑا بڑھنا چاہیے اپنے اختلافات چھوڑنے چاہیے اور پارٹیاں بھی ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات سے ہٹ جائیں ذاتیات کی باتیں کرنے ہوتی تو میں عمران خان کی باتیں کرتا یہ آج تک نہیں کی تھی آج یہ بات ہی ابھی آج پہلی دفعہ تین سال کے بعد کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کہہ دے تو میں کل بتا دیں آج تک نہیں کی میں نے تو یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے میں یہی سند ہوں حاشمی صاحب یہ بتا ہے کہ آپ نے کہا کہ سات آزار لوگا نے عمران خان کی بات نہیں کیا تو ایک چھتیس آزار بھی نواز شریف پہ بھی نہیں کیا نہیں وہ میں نے آپ کو بتایا چودہ آزار تو مضبی بوٹ ہے چودہ آزار مضبی بوٹ ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ عدم اتمال کی بات نہیں ہے میں نے دوسرا فکرہ کہا ہے شاید وہ آپ نے سنا نہیں میں پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں میرا میں نے کہا کہ یہ عدم اتمال نہیں ہے عمران خان پر یہ زندی الیکشن کی بات ہے شاید سنا ہوں یہ بتا ہے حاشمی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امپائر جو ہے وہ نیب کی جو تختیش ہے اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے میں میں نیب میں سے ہمیں ہوں نیب میں پانچ ساڑھے پانچ سال میں نیب نے مجھے جیل میں ڈالا ہوں اور یقین کرے یہ بلدگیں دیکھ رہے ہیں نا اس سے بڑی بڑی بلدگیں میرے کھاتے میں ڈال دوں بیس بیس بندلہ بلدگیں میرے پاس دنیا کے تمام بینکوں میں پیسے میرے دکھا دیوں لگے پورے پاکستان کے اندر اسی میں یہ غلط باتیں بناتے ہیں نئے والے پھر وہ ثابت کرنے ہی سکتے کیس ایت سوین کا صاف بھی ہو کب بھی خراب ہو جاتا ہے یہ کب ثابت کریں گے زداری صاحب کریں صاحب یہ بنامہ کا جو فیصلہ آیا ہے سوپرم اس پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امپائر میں کے زیرے اثر تھا یہ بیس نہیں اس کا جو طریقہ کار تھا نا اس کا طریقہ کار تھا کہ یہ جی آئی ٹی کس نے بڑھا گیا یہ آئی ٹی تو پہلے کبھی کبھی عدالتوں نے اس طریقے سے بنایا نہیں ہے بات یہ ہے قانون میں سکم ہے احتساب کرنے کے عدارے کے لیے قوانین موجود ہی نہیں ہے یہ بات اگر کہے کہ ان ساستانوں نے قوانین نہیں بنایا یہ ان پر ذمہ داری آتی ہے کیوں نہیں بنایا انہوں نے ان کا انتخاب احتساب تو ہونا چاہیے اگر قانون میں سکم ہے تو وہاں پہ سپریم کورٹ کا حق نہیں ہے اس پہ بیری فیٹ لوگوں کو شک کا فیدہ دے کر پری کر دیا گیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ قاتل روٹرے والا جب ثبوت نہیں ہے اس کو پری کا دیا جاتا ہے اس کے قوانین بنانے چاہیے تھے جو ہماری پارلیمنٹ نے نہیں بلائے اس کا قصور کسی ایک پر آ جائے نواز شیر پر اس کے بچوں پر تو لوگ سمجھے کہ یہ یہ انتقام ہے یہ احتساب نہیں ہے اچھا سر آپ نے بھی بات کی ہے کہ آنے والا الیکشن مسلم ڈیگ موک کا ہی ہوتا کیا میں ایک اپنی ایکسپارٹ جو بات کر رہا ہوں تو جو ستر پرسنٹ جو پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں کان کے ساتھ بڑی ہے یہ پارٹی آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے اور کہ صرف ایک سو بیس کا ریزرٹ دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والا نہیں سنیں سنیں آپ کے ساتھ میں ہوں آپ نے ستر کہاں دیکھا جلسہ وہ مزان میں کہاں تھی جلسے بھی میں تو میں ایک ایک راجر گھر کو جانتا ہوں ہلال بکن کو جانتا ہوں کریم پار کو جانتا ہوں مونی روڈ کو جانتا ہوں مزان کے اندر تک کیا صدار شاہ کو جانتا ہوں شعبر جی کو جانتا ہوں میں اوپا روڈ پچھاتا ہوں بیڈن روڈ کو جانتا ہوں ہار روڈ کو جانتا ہوں میں اس سے آگے بات یہ ہے کہ سبتر خریصہ کسی جلسے میں کون مران خان کے کیمپین میں نظر آ جاتے آج فیصد بھی نظر نہیں آئے کیوں نہیں آئے میں آج کی ایک لیکشن بھی مجھے سے نہیں کہا اس یہاں تو ہی لیکشن میں لڑا ہوں دو دفعہ آپ سمجھیں گے کہ ملتان کا ہاتھ بھی چار دفعہ لاہور سے الیکٹو ہے چار دفعہ الیکٹو ہے اور اس وقت میں نواز شریف ان کی فیملی سہاست میں تھی نہیں اس وقت میں لڑا رہا تھا یاسوین راشد کے فادر لاس میں اپنی ایک ایک ایکسپرٹ اپنی کروں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ ہمارے بندوں وہ ہلکا سے اٹھایا گیا تو وہ کس کی طرف اشارہ کیا ہے مجھے نہیں پتا میرے وہاں سے دو تھے ایک نعیم تھا ایک اور تھے انہوں نے مجھے بھی پھون کیے کہ اپنے گھروں سے ہم دور بھار کے گئے ہوئے کہ یہ اٹھا لیٹا ہے وہ نہیں پتا ہے نہیں پتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ